اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنیوز میں جیسا کہ آپ تمام لوگوں نے تھامنیل کے اوپر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ اب کفیل تنخواہ نہیں دے گا اکامہ بھی آپ تمام لوگوں کا تجدید نہیں کروائے گا ایک بڑی اپ ڈیٹ آج کے دن شیئر کی گئی ہے تو ویڈیو کے ڈیڈیل جانے کے لیے ویڈیو کو این تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیڈیل کی سمجھ آسکے اور اگر اس چینل پر آپ فرسٹ ٹیم ہیں تو لازمی سے چینل کو سسکرائب کر دیں اس وقت کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جتنے بھی پاکستانی انین اور دیگر غیر ملکی سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں اگر ان کا کفیل تنخواہ نہیں دیتا اور نہ ہی ان کا اکامہ تجدید کرواتا ہے تو وہ کیا کریں تو قانون محنت کے تحت کارکن کے اکامے کا عجرہ اور بروقت تجدید کروانا سپانسر کی یعنی کہ آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ کار کن میڈیکل انشورنس بھی کفیل کے ذمہ سے کروا سکتا ہے اور بروقت تنخواہ ادا کرنا ضروری ہے اگر یہ تمام معاملات آپ پر ٹائم پہ نہیں ہوتے تو آپ کو وزارت افرادی قوت سے رابطہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز کہ آپ کا انسپانسر جو ہے اس نے آپ کا اکامہ تجدید نہیں کروایا جس کی وجہ سے کافی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کفیل کے پاس کام بھی نہیں ہے اس صورت میں وہ آپ کو تنخواہ بھی نہیں دیتا تو آپ پریشان ہیں آپ کو کیا کرنا ہو تو اس کے جواب میں بھی جوازات کا کہنا ہے کہ وزارت افرادی قوت کے شعبے تسویہ خلافات عمالیہ کے شعبے سے رجوع کریں جس میں درخواست سمیٹ کروائیں اور آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے گا اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی بہت جلد کر دیا جائے گا اگر یہ معاملات آپ جلد سے جلد نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہ پانس سو سے لے کر جتنا مرضی بڑھایا جا سکتا ہے